ایک روز حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی میرے گھر پہ دعوت تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرما لیا اور اپنے صحابہ سمیت حضرت عثمانی گنی کے گھر ترشیف لے کر چلے حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور حضور کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کے طرف چلتے ہوئے زمین پر پر رہا تھا گیننے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے عثمان یہ میرے قدم کیوں گین رہے ہو حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ایک ایک قدم کے عوض میں اپنی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک گلام آزاد کر دوں چنانچہ حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک حضور کے جس قدر قدم پڑے اسی قدر گلام حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیے جب یہ دعوت ہو چکی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشیف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ پڑے مغموم سے دکھ رہے ہیں حضرت فاطمہ نے دریافت فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ آج میرے بھائی عثمان نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور حضرت کے ایک ایک قدم کے عوض اس نے غلام آزاد کیے ہیں اے کاش ہم بھی حضرت کی اسی قسم کی دعوت کر سکتے حضرت فاطمہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو جائیے اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھی دعوت دے آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا حضرت فاطمہ نے فرمایا انشاءاللہ حج وزل سارا انتظام ہو جائے گا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہو کر دعوت ارض کر دی حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی دعوت قبول فرمائی اور اپنے صحابہ سمیت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر چلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اور صحابہ اکرام سمیت سب کو بیٹھایا اور خود خلوت میں تشریف لے جا کر سردے میں گر گئی اور اللہ سے عرض کرنے لگی اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور محبوب کے صحابہ کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا تجھی پر بھروسہ ہے لہٰذا میری لاج رکھ اور اس دعوت کے خانے کا انتظام تو فرما دے یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈے کو چولے پر رکھا اور رو کر پھر اپنے رب سے دعا کرنے لگی مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرم شار نہ کرنا خدا تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے اس ہانڈے کو جنت کے کھانے سے بھر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہانڈے میں سے سب کو کھانا بھیجنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے سہارا صحابہ نے کھانا تناؤ فرما لیا لیکن ہانڈے سے کچھ بھی ختم نہیں ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو صحابہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے صحابہ کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نہیں پتا اللہ کے محبوب نے فرمایا یا کھانا اللہ نے ہمارے لئے جنت سے بھیجا ہے صحابہ کرامیہ سن کر بڑے خوش ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خلوت میں گئی اور سردہ میں گر کر دعا مانگی اے اللہ عثمان نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے اور تیری بندی میں مولا جہاں تُو نے میری خاطر جنت سے خانہ بھیج کر میری بھرم رکھ لی ہے وہاں تُو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں محبوب کی امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آجات فرما دے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی دعا سے فارغ ہوئی تو جبریلی امی حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صحبزادی کی دعا قبول فرماتے ہوئے ہم نے آپ کے ہر قدم کے آواز ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا یہ بشارت سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے تو ناظرین اکرام یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی برائے اے صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ